ویلکم تو کشور اکیڈمی سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم کلاس نائن اردو کی نظم حمد کا مرکزی خیال اور خلاصہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے نظم حمد خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے اب پیپر میں یہ پانچ نمبر کا سوال آتا ہے کہ نصابی نظم حمد کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیں اور بچوں کو یہ بھی کنفیجن ہوتی ہے کہ مرکزی خیال لکھیں یا خلاصہ لکھیں تو آج اس ویڈیو میں میں یہ کنفیجن دور کر دیتا ہوں بچے مرکزی خیال اس لیے لکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت مختصر ہوتا ہے اور وہ یاد آسانی سے کر سکتے ہیں جبکہ خلاصہ لکھنے کے بھی اتنے نمبر ہیں اور خلاصہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اس نظم کا خلاصہ آتا ہوگا تو آپ کسی بھی اشار کی تشریح بہت آسانی سے کر سکیں گے تو میں دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لکھیں گے نظم کا عنوان حمد شائر کا نام خواجہال طافح حسین حالی مرکزی خیال شائر خواجہال طافح حسین حالی کی اس خوبصورت نظم کا مرکزی خیال حمد باری تعالی ہے مرکزی خیال کہتے ہیں اس کے مین نقطے کو جو مین بات اس میں ڈسکس ہوئی ہے شائر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھنے والی ہے اور اس کائنات کا گوشہ گوشہ اس کی ذات کا مذر ہے نیز تمام مظاہر فطرت بھی اس بات کے گواہ ہے اردو کے لفاظ آپ نے یہی رکھنے جس میں ہیں آسان لفاظ نہیں ڈوننے کیونکہ اردو عدد میں اس کو اسی زبان میں لکھیں گے تو نمبر ملیں گے تو یہ ہو گیا مرکزی خیال اس کے بھی اتنے ہی نمبر پانچ نمبر پورے میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں خلاصے کو خلاصے کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت کی طریق بیان کرتے ہوئے شاعر خواجہ حسین حالی کہتے ہیں کہ کائنت کی ہر زی روح کے دل میں اللہ کی ذات بسی ہے تو یہ اب آپ کے پہلے شعر کی تشریح ہے فرما بردار انسان ہو یا نافرمان سب اسی کا دھم برتے ہیں یہ دوسرے شعر کی تشریح ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے لیکن یہ مکمل طور پر ممکن نہیں یہ اس سے اگلے شعر کی تشریح ہے اس کی رحمت کے سائے میں آگیا یہ اس سے اگلے شعر کی تشریح ہے دنیا کے اس عمل میں ہر طرف اس کی خوشبو پھیلی ہے اور اے الطاف حسین حالی تو اپنے آپ پر فخر کر کہ تیرا انداز سب سے نرالہ ہے کہ تیری بات ہر ایک کے دل میں اتر جاتی ہے تو یہ تھا خلاصہ خلاصے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ خلاصہ ذہن میں ہوگا تو سامنے شعر پڑھ کر آپ کو اس کا جو مین بات ہے وہ سمجھ آجے گی تو آپ خود سے بھی کچھ لکھ کے چاہے مرکزی خیال کریں چاہے خلاصہ کریں دونوں کے ماق سیم ہیں الفاظ کا چناؤ اچھا کریں خلاصے کا پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اشار آتے ہیں ان کی تشریح میں آپ کو مدد مل جاتی ہے تو ای ہوپ کہ آپ کی نسابی سبق حمد کا مرکزی خیال اور خلاصہ اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا مزید ایڈوکیشنل ویڈیوز کے لئے کشور کے ایڈ میں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ